اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش و حمید اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے بیج لگانے والی مشینوں کے بارے میں جو کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں پہلی مشین کی اگر بات کی جائے جو کہ سنگل بکٹ ہے یہ بیج لگانے کے کام آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ڈائیاں موجود ہیں مختلف قسم کے بیج کے سائز کی ڈائیاں اس کے ساتھ دی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائی کا یہ بیج کا سائز کی ڈائی ہے اور اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ ڈائیز ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا بڑے گی ہے اگر خاص طور پر ہم مکائی کی بات کریں گے تو یہ 22 نمبر ڈائی مکائی کے لیے چلتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے بیج کا سائز کے مطابق بلکل 22 نمبر ڈائی مکائی کے سیڈ کے لیے چلتی ہے یہ 22 نمبر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر یہ دیکھیں تھوڑا اور مزید موٹا بیج ہے تو اس کے لیے یہ چلے گی اور کچھ یہ دیکھیں یہ لبے چوڑے بیجوں کے لیے یہ چیز چلے گی یہ دیکھیں یہ ڈائی موجود ہے 90 یا 66 نمبر کی کہہ سکتے ہیں یہ ادھر سے پڑھیں تو یہ 99 بن جاتا تو اس کے بعد یہ اس کے ساتھ کچھ سپیر سمان دیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کچھ سپرنگ ویرا اور پیچکس ویرا ساتھ دیا ہے اگر بعد میں سپرنگ ویرا خراب ہوتا ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں مشین کی یہ دیکھ سکتے ہیں مشین آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ ساتھ ہی یہ دوسری مشین موجود ہے جس کے ساتھ ہم خات بھی لگا سکتے ہیں ڈائیاں اس کی سیم ہیں باقی سمانوگرہ بھی سیم ہی ہے تقریباً یہ دیکھیں اس کا ایک سیڈ کے لیے دیا گیا باکس اور دوسرا باکس خات ڈالنے کے لیے دیا گیا یہ دیکھیں اس کے ساتھ باہر کی طرف فٹی لائزر باکس لکھا بھی ہوا ہے اور اگر اب ہم اس مشین کی بات کر لیتے ہیں بہت اس کے دانت لگے ہم اس جگہ سے اس نے ایک ایک بیج نکالنا ہے یہ دیکھیں جب یہ نیچے جائے گا یہاں سے اس کو یہ نیچے جاتا تو اس کا یوں موں کھلتا ہے ایک بیج ایک ٹائم پہ یہ نکالتا ہے جو فوری طور پر موں اس کا بند ہو جاتا ہے نیچے والا یہ اس طرح یہ کھولے کا بند ہو جائے گا یہ والا بیو پر بھی بھولے کا بند ہو جائے گا اس ڈبے میں جو ہے وہ سیٹ ڈالا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اس کی ڈائیو گرا یہ نیچے لگی ہوتی ہے اگر اس کو تھوڑا لٹا لیا جائے اس مشین کو یہ اس ٹیم یہاں پر ڈائی لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا کیپ ہے یہاں اس کو کیپ کو ہم اس کو پورا برابر لے جائیں گے اس کے اوپر یہ ایسے جب یہ پورا اس کے اوپر آجے گا تو اس کو ہم کھولیں گے یہاں سے جو ہے نا یہ لک لگاوا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کھول چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈائی نیچے مجود ہے اس کو یہ باہر لوگ تھا ایک اندر لوگ ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی کھولیں گے یہان سے یہ دیکھیں یہ کھول دیا اور اس ٹائی کو اوپر باہر نکال لیں گے یہ تیتیس امبر کا ڈائی لگی ہوئی ہے و یہ چیز جو آپ کے سامنے گری ہے یہ اس کے ساتھ مل پر ایک ساڈ پر یہ بیج کو آگے دھکے پشت کرتی ہے کہ آگے کو چلا جائے بیج ایسے یہ گمیں تو یہ آگے کو چلا جائے ایسے تو ہوفیلی یہ اسی طرح لگانے کے دوبارہ اس کو واپس یہ دوبارہ اسی طرح پکڑیں گے اس کو اور اسی طرح واپس لگا کے ہم اس کو دوبارہ اندر لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کا یہ سامنے کی طرف کر کے اور یہ دیکھیں ایک آس سے اس کو دوبارہ یہ دیکھیں یہ دوبارہ ڈائی فٹ ہو گئی اب اس کا کیپ لگا دیں گے اوپر یہ بلکل ڈائی چینج کرنے کا آپ نے بیج کے حساب سے ڈائی آپ نے جسمنٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ڈائی کا نیچے والا لک اس کا یہ لگ چکا ہے اب اوپر والا جو کیپ ہے وہ ہم لگا دیں گے جو ٹائر کا کیپ ہے وہ یہ لگا دیں گے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹھیک ہے یہ جو پیڈل پیچھے جو گھومتا ہے یہ اس کا صرف فنکشن ہوتا ہے کہ جو مٹی ہے اس کو ایز اس کار بیج کے اوپر کر دیں اور جیسے یہ اس کارد والی مشین کے بات کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک میں جیسے بیج ڈالتے ہیں کار ڈالتے ہیں اس کا دبل ڈبل دانت ہے یعنی یہ یہاں سے بیج لگے گا اور یہ دیانت جو اس کے بلکل قریب خات دے دے گا یعنی خات کی چھٹکی مقدار جو ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے یہ حصہ ریڈ والے حصے ہیں یہ اس کی مقدار ڈیفائن کریں گے خات کتنی نکلے اس میں سے ایک ٹائم پر تو یہ تو تھی دو مشینیں ان دو مشینوں کے آپ آپس میں جوڑ بھی سکتے ہیں نہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک مشین کو بندہ اگر دکھا لگایا تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا ٹائم کی بچت کرنے کے لیے میں نے دو مشینوں کو آپس میں جوڑ دیا جیسے بغیر خات والی ہیں یعنی کہ صرف یہ مشینیں ایک ٹائم پر بیج ہی لگا سکتی ہیں یہ جو اوپر پائپ لگائیں یہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے کسی بھی بندے کو کہہ کر یہ پائپ ویلڈنگ کروا سکتے ہیں ان کا فاصلہ آپ آپس میں اجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فاصلہ دو فوٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ نٹ کو ہم ڈیلا کر دیں گے اور اس کو تھوڑا پائپ کو آگے کر دیں گے اوپر سے بھی تھوڑا ڈیلا کر کے اس کو آگے کر دیں گے یوں ان کا فاصلہ تھوڑا کلوز ہو جائے گا اور آپ اپنے مرضی کے مطابق اس کو اجسٹمنٹ کر کے بیج لگا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خاد والی مشینوں کو بھی میں نے دو مشینوں کو واپس میں جوائنٹ کر دیا ہے جوائنٹ اسی طرح کیا پائپ کی مدد سے اور آپ اس کے ساتھ اگر آپ خاد بھی لگانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ آپ اس کے لئے پھر آپ کو یہ مشرق کہ آپ یہ خاد والی مشینیں لیں زیادہ چلنے والی جو بندے صرف بیج لگا لیتے ہیں خاد بعد میں خودی دے دیتے ہیں وہ یہ اس طرح چلیں گی اگر آپ خاد بھی سار لگانا چاہتے ہیں پھر یہ مشینیں اس طرح جڑیں گی آپ جوائنٹ ہوں گی ہوفیلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ